اسے نہ چاہ کر بھی بتانا پڑا تھا اب تو بات کھل گئی تھی ہر مہمان ہر شرط کو بتا چاہ گیا تھا کہ اچانک سعود احمد کو اٹیک کیوں ہوا ہوا ہے جتنے وہ اتنی بڑی باتیں تھے کوئی ساتھ کے فرارپا مزامت کر رہا تھا تو کوئی ان حالات کو ڈسکس کر رہا تھا جن کے بنیاد پا نہ صرف ریشتہ تیہ ہوا تھا بلکہ اجلت میں شادی بھی ہو رہی تھی تمہیں فرارپا تو پہلے ہی مو چھپا رہی تھی یہ سچ تھا پھوپو لوگوں نے کس کے سامنے بھی ساتھ کی اس پسندیدگی کا ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالا تھا سیرے سے اس کا نام چھپا گئے تھے ان کے فاملی کے دیگر لوگوں کا بھی یہی ردعمل تھا سبکہ وہ تو اپنی جگہ شرمندہ تھی ساتھ کی سفرار میں کچھ قصوص کا اس کے نام بھی تھے وہ جانتی بھی تھی اور سمجھتی بھی سو اسی دیزرش کے سامنے سار جھکا ہوا تھا نہیں ساتھ بھائی اپنے گار ملازمہ کو یہ لفاوہ دیکھا گئے تھے اس نے بھی مجھے دیا تھا کہ تم کو دے دوں نظر چھڑاتے اس نے وضاحت کی تھی اب اس میں کیا ہے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اب کون سی قصر باقی رہ گئی تھی جذبہ سے بوجل آباد میں وہ پھا ٹھیپ تو پڑی تھی تم دیکھ لو وہ کمرے سے نکل گئے تھی زرش نے جل ملاتی نگاہوں سے اس لفافے کو دیکھا ایک پال کو جی چاہا کہ اس لفافے کی ٹکڑے ٹکڑے گھردے مگر اپنے جذبہ پا کابو پاتے ہوئے اس نے لفافہ کھو لیا اس کے اندر موجود کاغت پیسر کا اس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا نا جانے اب اس میں کیا تھا ماما کے حالت پاپا کی کنڈیشن گھر والوں کی عذیت مہمانوں کا ردعمل دیکھا وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ اگر اس کا بات چلتا تو ایک پال میں کچھ کھا کار سو جاتی اتنی سے عمر میں کیا کچھ نہ دیکھ لیا تھا اب کس چیز کی قصہ رہ گئی تھی آنگوں کو دبٹے سے رگتے اس نے کاغذ کھول لیا تھا دیر زرش اسلام باہر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے بازیر کلم کبھی کلام کرنے کی نوبت آ جائے گی حقیقت میں تمہارا مجرم ہو تو مہارا ہی نہیں مامو جان اور پورے ہاندان کا بھی مگر میرا سمیر مطمئن ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا میرا دل مطمئن ہے میں نے تم سے بات کی تمہیں اپنے انکار کا کہا مگر وجہ نہ بتا سکا لیکن اب تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا میں فرہ کو پسند کرتا ہوں زرش شش تر سے کھڑی تھی اس کے ہاتھوں میں موجود کاغذ لرزہ تھا علفات گڑمٹے ساتھ فرہ کو پسند کرتا ہے وہ بیجگین تھی میں فرہ کو پسند کرتا ہوں اس نے کئی بار یہ جملہ لکھا تھا یہ جملہ پڑا تھا اب سے نہیں بہت پہلے سے میری پسندگی پسندگی سے میرے تمام فیملی ماں سوائے بابی حادیہ کے سب بہابر تھے مامو کی فیملی سے سمیان اور فرہ اور کچھ حال تک ممانی اور مامو بھی بہابر تھے امیری سے بڑی ممانی کی فیصل کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کے غلط رویہ کا احساس دلانے کو رشتہ باندھا تھا میری مرضی اور پسند کے بغیر اگر بعض صرف میری پسند کی ہوتی تو میں سمجھوتا کھا لیتا اور میں کار بھی رہا تھا اگر مجھے سمیان کا تم سے متعلق پسندگی کا علم نہ ہوتا میں ہوت کو سمیان کے جگہ پر رکھا سوٹا ہوں تو اپنا اب مجرم لگتا ہے میں نے امی ابو بائی بہن سب کو ہوتا کہ سمیان سے بھی بات کر کے دیکھ لی مگر کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل بھی کار لو تو تمہیں کبھی وہ خوشی وہ مقام نہ دے پاتا جو میرے دل میں فرا کے لیے تھا تو پھر خود ہی بتاؤ تم سے اتنی بڑی بے ایمانی کیسے کار لیتا ابھی تم کو میرا یہ اقدام سرہ سر بے انصاف پامو بنی لگے گا مگر مجھے یقین ہے یہ حالات بہت جلد روح بدلیں گے اب وہ مامو کے پاس سب ایک ہی راہ رہ جاتی ہے سمیان احمد کو قبول کرنے کی مجھے یقین ہے سمیان کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی سمیان تو پہلے تمہارا طالبگار تھا اور یقین ہے تم بھی ان کو پسند کر دی ہوگی گزشتہ حالات کو دیکھو تو ان کو رد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی سوائے اس ایک الزام کے جو بڑی ممانی نے لگایا اور جتنا تم اس قصے میں بے قصور ہو ایمانداری سے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو سمیان احمد بھی بے قصور ہے پھر اکیلہ سمیان سزا کیوں جلے ہمیں گے صرف ایک جذباتی فیصل سے چار زندگیاں بر تباہ ہو رہی ہیں میری تمہاری سمیان اور فرقی میں میرے ابو کو بتائے بغیر جا رہا ہوں مگو امید ہے میرے بعد جہاں کے حالات سازگار ہو جائیں گے میری تمام دعائیں تم دونوں کے حق میں ہوں گی جب بھی واپس پاکستان آنے کا مکملہ تم کو سمیان کے ساتھ دیکھا بڑی خوشی ہوگی زندگی میں گنجائش ہو دو دل میں بھی گنجائش نکل آتی ہے جو سمالینہ اوپر والینہ میرا اور تمہارا ساتھ نہیں لکھا تھا ہمیشہ خوش رہو اگہ ہو سکے تو معاف کر دیں فق ساز جمال ہاتھ کے اعتدام تک آتے آتے وہ پور پور کا روئی تھی بس نہیں چاہ رہتا ساز جمال اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ سیس کا حلیہ بگار دے وہ شخص سے ایک الزام کی بنیاد پر بنیاد پر چھوڑ گیا تھا صرف اور صرف سمیان احمد کے لئے فرقی ہاتھا یہ دونوں پہنے بھائی اس کی زندگی کا ناصور بن گئے تھے زرش کیا ہوا یہ کیا ہے وہ کالن پہ باٹی پور پور کا روڑی تھی کہ نوشی گبرا کرندر آئی تھی اور پھر اس کے پاس زمین پا گرے کاغذ کو دیکھا تھٹکی تھی پابا کے پاس سے آنے کے بعد ماما کی زبان سے ساتھ مطلع انکشاف سنن کا وہ خود بھی شاک میں تھی زرش کو مسسر ہوتے دیکھو اس نے کاغذ اٹھالیا تھا زرش نہیں کرو جو ہنا تھا ہو چکا شکر ہے پابا کی زندگی بچ گئی ہے سانے جو گئے وہ اچھا یا مورا ایک طرف تم شکر کرو کہ آنے والی زندگی کے ایک تکلیف سے امتحان سے بچ گئی ہو اللہ نے انشاءاللہ بہتر ہی سوچا ہوگا ہاتھ پار کا اس نے ایک گہلا سانس لیا تھا اس نے زرش کے کندو پہ ہاتھ کا تسلیح دینا چاہی تھی میرے ساتھ ہی کیوں کیوں ہو رہا ہے یہ سب میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں وہ جذباتیت کی انتہا پر دی اچھے چھپ کرو پلیز چھپ ہو جو چھپ کروانے پر بھی چھپ نہ ہوئی تھی اس کو لگنے والی چھوٹ بہت شدید شاید رو لینے لی سے عزید کام ہو جائے نوشی گم سمہوں کا اسے بلگتے دیکھتی رہی تھی کیسی طبیعت اب انکل کی سامیہ آئی سی او سے باہنی گرہ تو پہلے سامنا ہی ڈاکٹر زفر سے ہو گیا تھا ہاتھ ہلاتے ہی پوچھا تھا اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر مگر تبیت بہتر بحال نہیں ہو رہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل پہ بہت دباؤ ہے شدید دپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ان کے حساب کل تو شادی تھی ان کی بیٹیوں کی اس طرح چانک کیسے سامنا نظر چرائے گی اس ساری صورتحال میں اس کی ذات بھی انوال ہو رہی تھی سارا مستہ ہی ان کی ذات سے متعلق تھا تمہیں کس نے اطلاع دی تھی سامیہ آئی ڈاکٹر زفر کے ساتھ ویٹنگ ڈھوم کی طرف چلا آیا میری ڈیوٹی ٹائم ایک یہ ہیں آج کل اس حسابتال میں شام کے بعد اپنے کلیننگ میں ہوتا ہوں جہاں آیا تو عثمان بھائی انکل اور دی کے لوگوں کو دیکھا حیران ہوا تھا تب ہی عثمان بھائی نے بتایا وہ دونوں میں ٹینگ روم میں آئے تو وہاں جمال صاحب سعید احمد عثمان اور دی کے لوگ کسی مسئلے پر علجے ہوئے تھے ان دونوں ہاتھے دیکھا روم میں ہموشی چھا گئی تھی چچر جان دماؤں کی زیادہ غافل تھے وقار بھائی ان کے پاس یہ تھے ڈاکٹر زفر نے سعید احمد سے بھی سعود احمد کا ٹائکی بھی وجہ دیفت کی تو انہوں نے صاف بات کہہ دی ڈاکٹر زفر کے سانے تک ساکت رہ گئے تھے اب کیا ہوگا بہت برا ہوا یہ کل شادی ہے کس ہاں ہندر کریں گے یہ لوگ ان کا صدمے سے برا حال تھا سعود سے میٹ بات ہو چکے ان حالات میں ایک ہی حال ہے مگر سمیان کسی طور پر نہیں مان رہا سعید احمد کی بجائے جمال صاحب نے ڈاکٹر زفر سے کہا تھا مطلب کل سمیان اور زرج ڈاکٹر زفر نے سمیان کو دیکھا جو بتاثر چہہ سمی دیوار کو گو رہا تھا یہ میری نہیں سعود کی بھی ہوایچ ہے اس سے بات کر کے اتنا بڑا فیصہ کی ہے تم ہی سمجھاؤ اسے یہ ہوا مہا جذباتی ہو رہا ہے میں بھی فون کر کے تمہیں بلانے والا تھا اچھا کہ تمہود ہی آگے سعید احمد نے بھی گفتکوں میں حصہ لیا تھا سمیان احمد کے چہے پار ناگواری چھانے لگی تھی ابو پلیز میں بہلے کہہ چکا ہوں یہ ممکن نہیں مجھے مجبور مت کریں سمیان بیٹا حالات کو سمجھو ہم بھی مجبور ہوئے ہیں کیا ساد اور کیا تم ہم نے پہلے بھی حالات کا حالات کو سہرہ دینا چاہتا کسی کے دلزاری یا نیچہ دکھانا مقصود نہ تھا سمیان کے اقدام انکار کرنے پر جمال سے ہم نے آسکی سکا تو سمیان نے سہتی سے لب دان دو تلے دبا لیے لیٹرزہ پر ہموشی سے سمیان کا چہرہ دیکھ گیا اس وقت سمیان کے احساس کیا ہو سکتے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا مگمہ باقی لوگوں کے فیصلے کو بھی نہیں جٹلا سکتا تھا جمال بھائی آپ اسے سمجھائی میں اپنے بھائی کو مرک کے موں میں جاتے نہیں دیکھ سکتا یہ تہہ ہے اب کل بارات آئی گئے اگر یہ نہیں تو کوئی عورت ہی ہاں تو ٹھیک ہے متبادل تو کہیں سبھی مل سکتا ہے آپ دیکھ لیں سوری مجھ سے یہ امید مت کریں اللہ چچا جان کو زندگی دے بغر زندگی اور موت کی کشمہ کش میں مبتا شخص کے بیبسی سے فائدہ اٹھانا کہاں کا حصول ہے سمیان کے لہجے میں ایک دم دل ہی اتر آئی تھی لیٹرزہ پر نے بڑے ہموشی سے سب کو دکھا ہم کسی کی بیبسی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے سعود کی ضرور صرف ایک بیٹی ہی کل بیہنے نہیں جاری دو ہیں نوشی کو بیہنے والا لاکھ اچھے لوگ سے ہی مگر لوگوں کی زبان نہیں رکھی جا سکتی شادی سے صرف دو دن پہلے شادی سے انکار کا مطلب سمجھتے ہو سید احمد سمیان کے ایک ہی انداز سے ایک تام برہم ہوئے تھے سب سمجھاتا ہوں مگر یہ سب سمجھتا ہوں یہ سب بھی مجھے قبول ہیں ادھر وہی انکار تھا دیکھ رہے ہیں اسمان پہلے اس کی ایمان نے مجھے ہندان بار میں ظلیر کروا ہے اور اب یہ اسے سمجھ جاؤ ہموشی سے سب کو سنتے ہیں اسمان بھائی نے بھی سمجھتا ہی روکشیدہ صاحب کو دیکھا اور پھر باپ کو ابو جی مجبور مات کرے جبر کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں اسی طرح تو یہ بات سچ ثابت ہوگی جس کا غلط قرار دینے کو تو یہ سب کچھ فیصلے ہوئے تھے اس اجلت بڑی شادی سے کچھ سبق نہیں سیکھ رہے یہ لوگ اور اب اور غلط فیصلہ سید احمد کی یوں تحق ہونے پاس سمجھتا ہمیان احمد کی بھی تحقی بڑی تھی غلط نہیں یوں کہو تو زرش کو اپنانا ہی نہیں چاہتے اسمان نے باپ کی دم بدم بڑتی برہمی کوہائف انداز میں دیکھا اسمان کی تیور بھی نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا ابو جی ارام سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے سمجھتا تم سکون سے بیر کا بات کو جذباتی ہونے یا تعلق ہونے کی ضرورت نہیں زرش کے نفس سمجھتا کی سرحی جس تہاں بڑی تھے اسمان بھائی کو فورا مدحلت کرنا پڑی تھی کیا بات کرنے میں زندگی میں سالی عمر بہن بھائیوں کے سامنے خوار اور شنمندگی اٹھانے کا مقام ہی تو رہ گیا ہے صرف آخری بار پوچھ رہا ہوں اسمان تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے یا نہیں صحیح احمد فورا سے پیش دار جذباتی ہوئے تھے اسمان عجیب سے انداز میں انہیں دیکھا وہ اس کے رگ رک سے واقع تھا تو پھر کیا آپ نہ سمجھ دے کہ ایسی حال میں تو وہ اپنا ذاتی حق بھی چھوڑ دیتا کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا ابو آپ سمجھنے کی کوئی شکر ہے دنیا میں صرف ایک میں ہی تو نہیں رہ گیا اور بھی بہت سے لوگ ہیں ساعت تمہاری وجہ سے اس بے قصر کو دنیا کے سامنے ہوار ہونے زلد اٹھانے کو چھوڑا گیا ہے کہ تمہاری یعنیت گوارہ کرے گی کہ تمہارے نام بابدنام ہونے والے لڑکی دنیا کی ٹھوکرو میں آجائے انہوں نے بات ہی اہزی کی تھی کہ ڈاکٹر زفر نے سمجھنے کو ایک دم پلٹ کر باہر نکل دے دیکھا رکھو سمجھنے شام قریب ہے زرش کی مہنی کا فانکشن آج ہی ہوگا تمہاری یعنیت صاف جواب دے دو اس کے بعد میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا سمجھنے دروازے پاہے رکھ گیا تھا پلٹ کا باپ کو دیکھا سعید احمد کی تاثر بڑے ناکابلی فہمتے بڑے اٹل اور فیصہ کن سوری ٹھیک ہے عثمان تو ملک کو فون کر کے بلواؤ ان کا انداز ایک دم بڑا فیصہ کن تھا سمجھنے چون کا باپ کو دیکھا سعود کو میں زبان دے چکا ہاں سمیان سے صاف انکار کر دیا اب اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا تم ملک کو بلواؤ اسے بھی بات کر کے دیکھ لو اگر اس نے بھی انکار کر دیا تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس اولاد کے لیے میں نے ایک مشکل ترین زندگی گزاری ہے ایک ایسی عورت کو برداشت کی ہے جس نے قدم قدم پر مجھے زلیر کروایا صرف اولاد کی حدہ اس عورت کو ابھی بھی اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں اس کے بغیر میں زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی عثمان کھڑی میرے موں کیا دیکھ رہی ہو فون کرو علی کو ابھی صاف ہوگا ابھی صاف ہوگا جذباتی انداز میں چٹانوں کی سی سہتی تھی دکٹر زفر کے سامنے سعید احمد کا یہ انداز یہ الفاظ سامنے کا زب سے برا حال ہوا تھا سعید جذباتی حفاظ مد کو علی بہت چھوٹا ہے وہ تو زر سے بھی ایک سال چھوٹا ہے یہ نام مناسب ہے جمال صاحب بھی ان کی جذباتیت باٹھا رگئے تھے تو پھر کیا کرو ابو جان یہ نام مناسب ہے علی اور زرش ناممکن عثمان نے بھی اپنی بے وسیع اور بیچارگی پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے سمیان نہیں مانا علی کے لیے نام مناسب ہے تم تو سمجھ دا اور سب حلا سمجھتے ہو تم ہاں کر دو وہاں موجود ہر وقت کوئی لگا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھا تاگری ہو ابو عثمان باہر سر سکتا ہو گیا تھا ابو جی پلیس سمیان احمد زب سرچی بڑا تھا تمہاری بات نہیں ہوگا تم اپنا فیصل سنا چکے تم جا سکتے ہیں ان کے انداز میں ذرا فرق نہ تھا عثمان دیکھ کیا رہے ہو علی کو فون کر تم تو مانو گے نہیں کہ تم پہلے ہی بیوی بچے والے ہو علی کو ماننا ہوگا ہر حال میں بلاو سے سعید سکون سے حرام سے حصہ تو نقصان ہی ہاتھ آنا ہے ان کے یوں جذباتی انداز پر جمال سا ہم نے ان کے کندے پہا تھا کہ نہیں ہو رہا مجھ سے سکون زرچ کو میں نے فرح سے کبھی کم نہیں سمجھا مجھے اندازہ ہو رہا ہے اندر آئی سی او میں لیٹے وجود پر کیا کیامر ٹوٹی ہے کسی کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگ جائے تحمد لگ جائے اس باپ کا کیا حال ہوگا اپنی کام اومر بیٹی کا انرفان رشتہ طے کرتے ہی شادی کا دینا جیسے جسے پرحانے کسی مقام پر پہنچانے کے جس پاپ نے کہیں ہو آپ دیکھے ہو وہ سہ سکتا ہے اپنی بیری پر اتنی بڑی تحمد اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے صرف تنہا وہ کیوں سزا جی لے یہ بھی کیوں نہیں سمیان کی طرف اشارہ کٹیفن کا انداز بڑا برہم تھا سمیان بہت کچھ بتا جھکا تھا مگر یہ سب نہیں کیسی تحمد کیسا الزام ڈاکٹر زفر نے حیرانی سے سب کو دیکھا سمیانے نظر چرالے مجھے ڈر ہے میں بھی بیٹی والا ہوں ان ماں بیٹے کا کیا میر بیٹی کے سامنے نہ آئے اگر ایسا ہوا تو ہدا کی قسم کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نہ ہی رشتے اور نہ ہی یہ انسان وہ اس وقت جذباتیت کے اس مقام بار تھا کہ جہاں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتی سلب ہو جاتی ہیں اس لئے جذباتی پانی ان کی ساری زندگی کی خوشیوں اور سودیوں کو نگلیا تھا اور علمیہ یہ تھا کہ ان کو ہم سفر بھی ویسا ہی جذباتی ملا تھا جس کا نتیجہ آج ان کے سامنے تھا ایک غیرتبان انسان مہی ہوتا ہے جو اپنے حصے کا بکت نہ بکتے خلطی جس کی ہے وہ سزار بھی جلے مگر سمیان نہیں مان رہا تو پرواہ نہیں آج میں دیکھ لیتا ہوں میرے باقی دونوں بیٹوں میں سے کون میری بات کمان رکھتا ہے سمیان بے بس ہو گیا تھا ابو جی یہ نانصافی ہے وہ جو زرش کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ بڑا انصاف ہے سمیان کا چہہر جسر ہمال تھا ایک دام زرد ہونا شروع ہو گیا تھا ڈاکٹر زفر جس کی نظر پل رنگ بدلتے چہر پاتی اس نے سمیان کے کندے پا ہاتھ اکتا تھا سمیان نے ڈاکٹر زفر کو دیکھ ڈاکٹر زفر نے دیکھا سمیان کے آنکوں میں ہلکی سے نمی تھی بیبسی کی ایک انتہا تھی ڈاکٹر زفر نے اسے آنکوں میں ہوسا دیا تھا آپ کو کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا نہائی سپار لہج میں کہتے سمیان باہر نکل گیا تھا سمیان کے اقرار پر سب گمسم ہو گیا تھا حاصل دو بس سعید احمد صاحب میں سمیان کو دیکھتا ہوں ڈاکٹر زفر باہر نکلے تو سعید صاحب نے گہرہ سانس لیا اور سمیان کی رگ رگ سے واقفت اچھی طرح جانتے تھے ایسی حالت میں موقع بھی نہیں مانے گا کتر نے انہیں ایک موقع دیا تھا بائی کی موت کو شکست دیکھا زندگی طرف موڑا تھا باتی جی کے مستقبل کا سوال تھا خاص طوبہ بیٹی کی زندگی کا وہ یہ جوہاں کھیلنا چاہتے تھے ہر حال میں وہ نتیجہ ان کی سوچ کے مطابق تھا انہوں نے اگر بار کا اپنی طرح کلامی اور ناروان الفاظ کے ازالی کو اسمان کے قدبہ ہاتھا تھا اسمان نے بڑی بیبسی سے انہیں دیکھا تھا نویرہ امہ سے ملنے آئی تھی صبح اس کے کہنے پر شارک زمان اسے ادھر چھوڑ گیا تھا نبیل بھائی آفز جا چکے تھے وہاں ماں اور نبیلہ بابی بہت محبت سے ملی تھی شارک زمان کے بازو کا سہم مند مل ہو چکا تھا دو دن تھے وہ آفز بھی جا رہا تھا لالا منصور سے اس کی چپ کلش اسی ساں برگر آتی مگجوں کے کیس کو انسپیکٹر انجم بساتے ہو جو دیکھا تھا تو شارک زمان ہوت سے کوئی بھی قدم اٹھانے کی گلتی نہیں کر رہا تھا وانہ جس طرح وہ اندر ہی اندر سے گولی کھا کھا بپرا ہوا تھا بس نہیں چلتا تھا کہ فوراں کچھ کار ڈالے واپسی کا پروگرم رات کا تھا صبح ہی صبح وہ چلیئے تھے بابی گھر کے کاموں سے وارک ہوئی تو اس نے ان کے ساتھ مل کر چچی زبادہ کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا تھا فاروق چچا کے ہاں تو وہ پہلے بھی کم ہی جاتی تھی پھر رشتہ تیہ ہو جانے سے تو آنا جانے ہی حتم ہو گیا تھا شادی کے بعد تو وہ خود ہی رشتہ داروں سے پہلو بچاتے تھی کہ کوئی پڑھانے زہموں کو آنا چھیر بٹھے اب جبکہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی ذہنی طور پر ایک سوچ پہتا ہو چکی تھی دو شارک سامان کی زیادتی اور نواز کے فرار کا معاملہ ذہن میں اب سانوی تو نہیں مگر پہلے سے کچھ کم حیثیت احتیار کر چکا تھا تو پہلے کے قریب وہ دونوں گریہ کو ساتھ یہ وہاں چلیئے تھے چچی نویرہ کو اپنے گاردے کا بہت خوش ہو گئی تھی شادی کے بعد پہلی بار وہ ان کے ہائی تھی ان کا خوشی کے مارے بڑا حال تھا دو بچے ایک اقریب نمچہ بھیکالے سے دوٹائی تھی اس کے بعد رضا بھی نویرہ کو جو اپنے گاردے کا حوش ہوئی تھی وہاں کچھ تقلیب کے احساس نہیں بھی چھوا تھا کتنی کوشش کرتا تھا وہ نویرہ کو بھول جائے اپنے دل کو سمجھے اب وہ کسی اور کی نات سے بیوی تھی بلکہ مکمل طور پر کسی اور شخص کا گارہ بات کر چکی تھی ایسے میں اس سے کوئی حق حاصل نہ تھا کہ اس کا سوچ تھا اس تاگر نارسائی کا غم منانا مگر یہ کم بات دل بھی کبھی سمجھا ہے جب سے نوات فاروق ایمو سے شارک زبان سے متعلق انکشاف سننا تھا وہ تو ہر پل ایک عذیت کی بھٹی میں سلکتے گزارتا تھا اس نے تو محبت میں بھی پاکیزہ پاکیزگی کا حرکتہ نویرہ کو سوچا بھی تھا تو صرف اس انداز میں کہ گویا کوئی عبادت کی اتنی محبت سے نام لیا کہ نام کو اپنے ہونے پر فہر محسوس ہو اس نے تو انتہا کی بھی مگر شارک زمان کی زیادتی کا جان کر ہر آن ہر پل دل شولے کی امانت بڑک اٹھتا تھا کاش اسے اہدیار حاصل ہوتا تو وہ شارک زمان سے احتصاب مانگتا مگر نویرہ کو دیکھا اسلام دعا کرتے ہوئے پھر اس کے اندر دکھ ہوا تھا بڑے کمزور ہوتے جارے ہو تم کیا کرتے رہتے ہو سارا دی وہ نویرہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کے سوال پر اس کے ہونٹوں پر بڑی عزید بڑی مسکان چمکیت اسلام دعا کے بعد وہ پوچھتی تھی کچھ حاصل ہی لاس میسٹر بستیاریوں میں لگا ہوا ہوں ایگزیمز کے بعد کے کیا ارادے ہیں نبیل بھائی کی گھڑیا اس کی گھوڑ میں شریب اٹھی تھی اس کے والو کو چھیرتے اس نے پوچھا ایم بیئے کرنے کا ارادہ ہے لم سے دعا کریں رزلٹ اچھا آئے تو دہالہ بہت سانی مل جائے گا انشاءاللہ انسان مہد کرے تو اللہ فال ضرور دیتا ہے واقعی رزا نے اطراف میں دیکھا زبادہ چچے کچھ میں کھانا تیارا کر رہی تھی رمچاوی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی بابی نماز پر نے اندر کمرے میں گئی تھی اس وقت وہ دونہ ہی تھے یا پھر نوارہ کی گھوڑ میں گھوڑیا تھی آپ پوچھ ہیں اس نے نوارہ کی چمکتے چہرے کو دیکھا تمہیں کیا لگتا ہے مسکراہ کا الٹا سوال دوہر آئے گیا تھا نوارہ کی مسکراہ نے اس کے دل با گوئے بجلی گرائے تھے جذبات میں ایک دم حلچل بڑپا ہوئی تو اس نے فوراں گبرہ کا نگاہوں کا روح بدہ نہیں آپ خوش نہیں ہیں اچھا نوارہ نے حیران ہو کر رزا کے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھا تمہیں کس نے کہہ کہہ دیا آپ کے چہرے پر لکھا ہے اس نے ایک نگاہ پھر نوارہ کے حیران چہرے پڑھا لی وہ ہو تو تمہیں چہرے پڑھنے کا فن بھی آ گیا ہے نوارہ نے مزاق میں بات ہو رہنا چاہتی مگر رزا سنجیدہ تھا ہاں جب چہرے کچھ شپانے میں ناکام رہ جائیں تو ان کے اندر کا حال خود بہت آنکھوں سے جلکنے لگتا ہے آپ کی آنکھیں تو ایک طرف آپ کی زپان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی آپ پر جھوٹ ججتا نہیں بڑی کچھی ہے اس معاملے میں کس سے دکھا دے رہی ہے خود کو یا اوروں کو نوارہ کے رویہ نے اسے اقدام ہٹ کیا تو اس نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا رزا بی سیریس نوارہ نے فورا سنجیدہ ہو کر اسے ڈپٹا انداز چھوٹے بچوں کو اٹھانے والا تھا آپ مجھ سے چھوٹے بچوں کی تاہی بھی حیو کیا کریں آپ سے عمر صرف چاند سال کا فرق ہے جولے میں کھلنے والا بچہ نہیں ہوں میں آپ کا یہ انداز مجھے بڑا زہن لگتا ہے اس نے فورا برا مان لیا تھا ایک دم اس کے انداز پر نوارہ کو ہسی آگے کتنے بھی بڑے ہو جاؤ میری لئے تو کام عمر ہیڑ ہوگی اب دو رشتے میں بابی ہوں تمہارے شارک کی بیوی کی حیثیت سے احترام عزت کی مستقی ہوں حیرت ہے جو شکت اس کی عزت سے کھلتا ہو آپ اس کی بیوی ہونے با فہر محسوس کر ہی ہیں رزا نوارہ نے فورا چونگ کا ٹوکر رزا کا انداز بڑا عجیب سا تھا اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کچھ حاصل نہیں فورا بے پروہی سے کہنے رشکائے تو نوارہ چاند پل بھگور دیکھ گئے تمہیں مزاک میں بھی ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں دوں گے اگلے ہی پل نوارہ نے اسے بڑھمین سے جتا دیا تھا مزاک کیوں حقیقت حقیقت ہے کہ آپ ان کی سرگرمیوں سے انکاری ہو سکتی ہیں نا جانے کیوں رزا حمید اس تاپی کو طول دے رہا تھا نوارہ کو الچر ہونے لگی انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے مجھے اپنایا ہے رزا ان کی جو بھی سرگرمی ہیں جیسی بھی ہیں کام از کم تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ان کی ساتھ پاں انگلی اٹھاؤ تلہی سے نوارہ نے ٹوکت اور رزا حاصل دیا بڑی تن دیا حاصل تھا نوارہ اللہ پینچ کہ تم کام از کم کام از کم آپ تو اتنا بڑا جھوٹنا بولے رزا صاحب رزا صاف بات کرو پہلیاں مت بجواؤ ایک دم نوارہ کے ذب جواب دے گیا تھا سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا میں نے مقصد آپ کو ہر کرنا نہیں تا نوارہ کے لہجے میں ترشی اور تیزیز نے اسے ایک دم احساس دلائے تھا وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا فورم آزد کی تھی نوارہ کشیدہ اس حابلی اسے دیکھے گئے سوری جو ہی سب مو سے نکھا گیا کوئی حاصل مقصد نہ تھا نوارہ کے چہلے کے تنے سب مزید کشیدگی کا شکار ہوئے تھے رضا کا اس ساری بقوا سے کیا مطلب تھا وہ سمجھ سے کہا تھا رضا نے نوارہ کو دیکھا تو اسے اس پر ترسایا بلک شارعک نے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں اس کا قصود کہاں سے نکالاتا تھا ہاں ہاں وہ اس کو اتنا کچھ سنا چکا تھا اس کے اندر نظامت کا احساس گہرا ہونے لگا کسی کا غصہ کسی ہوئے پہتارنے کے بلک کیا حاصول تھا کیا کوئی بات ہو رہی ہے دونوں مسلسل ہموش تھے اس ہموشی کو ریمشا کی آواز نے توڑا تو نوارہ نے رضا کے روئیے کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس کو دیکھا کھانا تیار ہے بابی کہاں ہیں انہوں نے ملا کی وابت پوچھتی تھی نماز پڑھنے گئی ہیں چلی کھانا تیار ٹیبل سار کر کے آئی ہوں میں بابی کو دیکھتی ہوں نوارہ ریمشا کے کہنے پر اٹھ کری ہوتی تم بھی کپریشنج کا لواب کافی دیز سے آئے ہو باقی بات دیکھا نے کہاں بابا کھانا ریمشا انداز ایسا تھا کہنے پارا نے تاجب سے دیکھا وہ رضا حمید کو بڑی تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو بابن رضا نے جن کھا چینوری نزو سے دیکھا تھا وہ چونکانے والا تھا تم دنوں میں کوئی لڑائی چال رہی ہے اس نے بے ساحتگی سے پوچھا تھا ہمارے دمیان کبھی سیل سے کچھ چالے ہی نہیں سکتا آپ لڑائی کی بات کرتی ہیں لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دل میں کوئی جگہ ہو جبکہ یہاں تو میں ذرا کپڑے چینج کھا لوں نویرہ کو جواب دیکھا وہ ریمشا کو اس تحضہ یہ دیکھتا وہاں سے نگل گیا تھا نویرہ نے اس کے جواب ہموشی سے ریمشا کو دیکھا اس کا چھر نویرہ کے سامنے اس واضحہ توہین پر سورہ انگارہ ہو چکا تھا نویرہ نے اس کے کچھ کہنا چاہاں مگر وہ سورہ چہرہ لیے گھسے سے وہاں سے نگل گئے تھے نویرہ کو اس کا رد عمل بڑا عجیب لگا رضا کے تنز میں بھلا اس کا کیا کسو کھانے کی ٹیبر پا بھی ریمشا کے چہرے کا تناؤ برقرار تھا جبکہ اس کے برق سرم رضا حمید جان بوجھ کام ہے ریمشا کو نظر انداز کھانے کو نویرہ سے مستحصر کوئی نہ کوئی بات چھیڑتے ہوئے چھیڑے ہوئے تھا اس کی خوش اہلاکی عروج پر تھی نویرہ کو تو محسوس نہ ہوا کہ دونوں کے درمیان کیا چال رہا کیوں مگر ریمشا کے چہرے کی سہتی ساپ دکھائی دیر ہی دکھانے کے بعد اس نے ریمشا کے ساتھ مل کا ہی ٹیبل سمیٹھی تھی مگر ریمشا کا مور بحال نہیں ہوا تھا بابی گوریا کو لے کر چچی کے ساتھ لونج میں جا باتی تو ریمشا کے ساتھ کشن میں چلی آئی جو برطن سمیٹ کا چائے بنانے لگی تھی چچی جن بتا رہی تھی کہ ان کا ارادہ تم دونوں کی باقاردہ اگینجمنٹ کرنے کا ہے ریمشا کا مور دیکھتے اس نے یہی بات پوچھی تھی ارادے تو ان کے اول بھی بہت سے ہیں مگر کیا کریں بیچاری بھوپو بیٹے کے سامنے کوئی چلتی کب ہے اسی تحیل سے اس نے جواب دیا تھا اب اتنی بھی ناومیدھی اچھی نہیں ہو دی ریزا کی کیا مجال ہے جو اتنی اچھی پیاری لڑکی کو جھٹلائے انکار بھی ہتم ہوگا تم کاہی کو فکر کرتی ہو دی بہت مضبوط رشتہ ہے تمہارا اس کے اعتراض اس رشتے کو رک نہیں پہنچا سکتے اور رضا کے ناہوشی نوارا کے حلوس سے وہ ایک دا متاثر ہوئی تھی فورمود بھالکتے ہوئے سوالیاں دیکھا وقت ساتھ سب کی کو جاتا تم مجھے اور شاہر کو ہی دیکھو کتنا دسادم ہیں ہم دونوں میں اگر پھر بھی نبار ہی ہوں مجبورا ایک طرف چچ جان تو پھر اتنی خوش اور محبت ہے اسے ریشتہ جو رہی ہیں رہ گیا رضا کیا کمی ہے تمہیں جب شادی ہو جائے گی تو سارے اعتراض ہتم ہو جائیں گے اس نے رسان سے سمجھا تو رمشا نے گہرہ سانس دیا میں تو سمجھ ہی لوں گی یہی صاحب آپ رضا کو بھی تو سمجھائے دماغ حراب ہوا ہے اس کا نوارا سے رضا کے حوالے سے جلن اور نرازگی ایک طرف مغبو نوارا کے حلوس ہونے کنیتی کی بھی کال تھی اتنا موڈ حراب ہونے کے باوجود وہ پال میں مائل باکرم ہو گئی تھی انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا فکر نہیں کرتے میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی چائے تیار تھی کاب میں انڈیل کے رمشا نے اسے کب تھمایا تو نوارا نے برپور تسلیدی تھی وہ ماما کے ساتھ دوبارہ پاپا سے ملنے گئی تھی وہ ابھی تک آئی سیو میں ہی تھے ہاں حالت پہلے سے بہتے تھی وہ جتنا ہرسا بھی وہاں ٹھہری پاپا توائیوں کے ذہرے سے غنودی میں ہی رہے تھے وہ رات کو پاپا کے پاس ہی رہنا چاہتے تھے مگر عثمان بھائی و تایبو اس سے زبردستی ماما کے ساتھ واپس کر لیا تھے ہاں پاپا کے پاس جمال مامو اور منصور مامو رکے ہوئے تھے گھر آئی تو بابی زبردستی اس کے لئے کھانا لیائی تھی اس حالت میں کہ جب ہر تف سوگ کیفیت نوالا تو ایک تف حلق سے پانی کچھ اترنے کو تیار ہی نہ تھا نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن ساز زمال کی حیقت کی طرف جا رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فوری طور پر اس شادی سے متعلق کچھ نہ کچھ سوچا تھا ساز زمال سے متعلق جذبات نے بہت لمبی اورانہ نہیں بڑی تھی مگر رشتہ تیہ ہوتے ہی یہ نام اس کے نام کے ساتھ دیا جانے لگا تھا اور اب آن کی آن میں سب بدل گیا تھا کل شادی تھی اور آج کار میں ساناٹا گونج رہا تھا جو مہمان تھے وہ شام کے بعد ناجہ نے کہاں چلے گئے تھے اس نے حادی آبا سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوپو کہاں چلے گئے ہیں جہاں تو صرف چند ایک ہی مہمان رہ گئے تھے البتہ بابیو حادی آبا مسلسل ادھر ہی تھی وہ کمرہ باندھ گئے پڑی ہوئی تھی رات کے گیر آباز رہے تھے جب حادی آبا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی گئے تھی وہ جو نیدہ صاحبی طور پھڑ کا شکالی ساملیہ پڑی ہوتی انہیں دیکھا اٹھ بیٹھی آباز جیساں اجلت میں اندر داہل ہوئی تھی اور پھر انہوں نے اسے آوازیں دیتے ہوئے لائٹ آن کی تھی ناگہانی کی ہوف سے زرچ کا دل درکنے لگا تھا زرچ اٹھو پٹا بات کیا ہوا وہ سہم کا انہیں دیکھنے لگی کل سے لے کا اب تک دل اس قدر ہوف زیادہ ہو چکا تھا کہ آہرپا بھی لڑ سے اٹھتا تھا کچھ نہیں بس تم کپری چینج کو اٹھو شاہباز جلدی کر انہوں نے ہاتھ میں تھا وہ شاپنگ بیک اس کے بستہ پر ڈیر کیا تو وہ الجی مگر کیوں پاپا کے در سے ایسی رہسی کو حبر نہ تھی اسے کچھ سکون حاصل ہوا مگر الجن برقرار تھی اٹھونا ٹائم بہت کام ہے وہ سب لوگ پہنچنے والے ہیں جلدی کر انہوں نے آگے بار کا ناصر اجل دکھائی تھی بلکہ ہاتھ پکر کا اٹھا دیا تھا کون کس کی بات کر رہی ہیں آبا شاپنگ بیکس سے سب چیزیں نکال نکال کا بستہ پر ڈیر کرتے جاری تھی زرش چیزوں کو دیکھتے ہیں مزید مہمانوں کی بات کر رہی ہیں ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو وہ تو برسکون اور متحمل مزاج اب آپ پلیز یہ کیا ہے سب یہ لباس چوڑیاں پھولوں کے گجرے اور جوتا وغیر یہ سب وہ چیزیں جو بپو کال دو پہر میں ہادی آپا کے ساتھ آکا اس کے لئے دیکھ گئی تھی سب پھولوں کے جو کا اضافہ تھا باقی تو سب وہی تب تم پہلے کپرے بدل پھر آرام سے سکون سے بتاتی ہوں ان کے چہرے کپار بلا کا سکون کا تھا حرکت ہے آپ آلے میں جو بتائیے یہ سب کیا ہے آپ کون سا نیا تماشا ہونے والا ہے میرا اس کی زبان میں بلا کی ساتھی سے مٹائی تھی آپا فوراں آگے بار کا اسے کندو سا تھاما تھا دیجے سے سکون سے میری جان یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پوپورت آیا بغیرہ ملکہ میں ہمیں مہندی لے کر آ رہے ہیں سلیم حیمان ادھر چلے آئیں چلے گئے تھے تمہیں اس لئے نہیں بتائے کہ کم پریشان نہ ہو تم پریشان نہ ہو مگر کس کے لئے ساتھ تو چلا گیا ہے اس کی آنکھوں میں الجن کہہ ہی ہو چکی تھی جیسے وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے کاثر تھی ہاں ساتھ تو چلا گیا ہے مگر ساتھ پار تو دنیا ہتم نہیں ہوتی قسمت سب سے بڑی زور آور ہے انسان لاکھ سار پٹھے ہر تدبیر کے لئے مگ ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ نے روزہ ازل سے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ساتھ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں جو تمہاری قسمت میں تھا اللہ نے اس کے لئے خود ایسے حالات بنایا ہے کہ کسی کی بھی محال پر کام نہیں کر سکی کیا مطباب کا وہ واقعی کچھ نہیں سمجھے تھی بتاتی ہوں ابھی تم کپڑے چینج کالو میں طیب کو دیکھ لو یاسمی کو پکڑا کر آئی ہوں ابھی اس کے بھی کپڑے چینج کالے ہیں تم پلیز ذہن پر بوچ نہیں ڈالو کپڑے چینج کالو میں آتی ہوں آپا اجرے میں اسے کہہ کر نکل گئی تھی وہ نہ سمجھتے تھے سمجھے تھے دیکھے گئی پیلے چل ملاتے خوبصورت سور کو دیکھ گئی ذہن میں سائن سائن ہو رہی تھی اب کیا ہونے والا تھا کیوں کس کے لئے اس کے دماغ کی شریعانیں پر نیک ہو تھی وہ سر تھامے بستہ پر گل گئی تھی آپا واپس آئی تو وہ اسی طرح بیٹی ہوئی تھی انہوں نے ہموشی تھی اس کے کندے پہا تھا تو اس نے برستین نکاہیں اٹھا کے نے دیکھا آپا مجھ سے کچھ نہیں چھپائی پلیز مجھے صاحب صاحب بتائی کون ہے وہ وہ بلک اٹھی تھی آپا نے اسے سال لگا کر جذباتی سہارا فرام کیا تھا آپا میں پہلی تماشا بن کر رہ گئی اس صاحب بتا دے کون ہے وہ سامیان احمدوں کے لفاظ اسے کسانیے تک ساکن کر گئے تھے آپ جھوٹ کہہ گیا کہہ دے مزاگ ہے یہ اس نے بیشکینی سے سال نفی میں حلائے زرچ آپا نے اس کا کندہ تھامنا چاہا تو وہ سارے سے پیچھ ہٹی پلیز آپا کہہ دے یہ جھوٹ ہے سامیان بائی نہیں یہ سچ ہے زرچ ایسے عالمے کے پاپا موت عزیزت اور زندگی کی جنگ لڑھیں سادھ ہمیں تماشا بنا کر جا چکا ہے تایہ ابو اپنے ہمارے سر پر ہیں ہمارے پاس کوئی اور رانہ تھی پاپا نے تایہ ابو سے صرف اتنا کہا تھا کہ ان کا انتہا بغلط ہے تایہ ابو نے ہود ماما سے بات کر کے یہ سب تیگی ہے ماما کے پاس ان کا کہی کوئی گنجاش نہ دیکھ صرف تمہاری ہی بارات نہیں آری نوشی کی بھی آری ہے ایسے عالمے ہم کیا کہتے ہم مجبور تھے زرچ آپہ بہت غلط کی آپ نے بہت غلط ہو میرے ہدا اس نہ تو تایہ کلزام سچ ثابت ہوگا یہ کیا کر دیا آپ نے اس نے اپنا چکڑا تا ساتھ تھاما تا وہ پرسکون کب تھی آپہ اس کے لبو سے صرف کرا ہی نکلی تھی آپہ اگر اس بروقت تھام نہ لیتی تو وہ موک کے بال زمین پر جا گئی تھی زرچ 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 کو خوتے دیکھا وہ چیخ اٹھی تھی نردھال تو وہ پہلی ہی تھی اس حبانے اس کے رہے سہرے ہواس بھی چین لیتے آپ پاکے بکانے پر نوشی فورا باقی چلی آئی تھی دونوں کی کوشش سے زرچ کو پانچ میرے بعد ہوش تو آگا تھا مگر وہ گمسم ہو چکی تھی شاہ صاحب بیگم کو اس کی طبیت کا علم ہوا تو فورا اس کے پاس چلی آئی تھی زرچ میری جان کے ہوا سے گمسم دیکھا انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چون کٹی تھی پھر ایک دام ان کے ساتھ لاک کرونے لگی ماما میرے ساتھ ایسا نہیں کرے مات تماشا بنائی مجھے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے مگر یوں نہ کرے وہ بھی لک رہی تھی دو رہی تھی وہ تینوں ہی دو رہی تھی ساری خموشی سے میری تو دیکھو وہ کسی بھی دہا ان سے سنبھل نہیں پا رہی تھی تو ان نے سستی سے اپنا چہرہ ساہب کہ اسے پکارا وہ ماں کی ساتھی پا ان سے ہمکار دیکھنے لگی تم اپنے پاپا کی کنڈیشن تو دیکھ چکی ہو اس نے صرف گدر حالائی تھی بات پر چپ کر کے جو خوڑا ہے اسے قبل کر ہم بھی کر رہے ہیں تمہارے پاپا اس کنڈیشن میں نہیں کہ ان نے اتنا بڑا ستمہ دیا جائے کل سمیان کے ساتھ تمہیں دیکھا وہ سنبھل جائیں گے بگر تنہا دیکھا سہن نہیں پائیں گے اپنے پاپا کے لئے ہمارے لئے اس گھر کی عزت کے لئے ایک لفظ بھی نہ کہنا میری بات سنبھل ہی ہونا آہر میں ان کی آواز زیون گئی تھی زرش نے سکتے ہوئے ان کے سینے میں مو چھپا لیا تھا میری بیٹی بہت اچھی اور حالات کو سمجھنے والی ہے اپنے پاپا کی کرشن کا سوچو ہادیہ بہن کو تیار کرواؤ باز چھوٹی سے رسم ہوگی وہ لوگ باز رستے میں ہی ہیں میں باہر کا بھی انتظام دیکھو وقار بغیرہ نے ہوتل کی سرویس بلالی تھی دیکھو دیکھو کہاں تھا انتظام بغیرہ ہوا ہے انہوں نے اپنا چہرہ ساوکت زرش کی پیشانی چمتی اس کو ہادیہ کا حوالی کیا تھا ایک وقت تھا کہ سعود احمد کا رشتہ سمجھن ستاکنے پر راضی ہوئے تو بھی تارہ بیگم کے خود آکا رشتہ مانگنے کی بات رکھی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلاتا اور اب یہ وقت تھا کہ حالات نے سب کو جھٹکا دیا تھا تارہ بیگم سب کے ساتھ نہیں آئی تھی سمجھنے احمد بھی رسم کرنے کے لیے آنے والو کیا ہمراہ نہیں تھا رسم کا سارا انتظام نفی صاحب پوپو نے پہلی کیا ہوا تھا وہی بڑی وہی ملبوسات وہی انتظام فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ صاحب ساتھ جمال کے نام سے تھا اور اب سمجھنے احمد کے اس قدر اجلت میں کچھ بھی تیار کروانا ممکن نہ تھا سو سعید احمد سمجھنے احمد کے راضی ہوتے ہیں نفی صاحب پہ سے بات کر کے پیمر کرنے کے شرط پہ ان سے وہ سارا ساز و سمان لے لیا تھا نفی صاحب بیگم بائی کو صاحب لیتے ہوئے رنجیتہ بھی تھی روئی بھی تھی مگر سمیان بھی ساتھ سے کام عزیز نہ تھا سو اندر کا دکھ اندر ہی دبا گئے تھی بہندی کے رسم انہوں نے اپنے گھر میں لے کر جانے کو کہا تھا سید احمد جان بھی گئے تھے انہوں نے تارا بیگم سے چلنے کو کہا تھا مگر ان کا ریاکشن اتنا شدید تھا کہ انہوں نے دوبارہ تارا بیگم کا سامنہ کرنے سے بڑے رز کیا تھا ایسے موقع پر وہ اب تارا بیگم کے درستے کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے کہ جب یہ جو پہلے ہی ہو چکا تھا ان کی بدلت تھا اس سارے قصے کی ذمہ دار صرف تارا بیگم ہی تھی مہندی دیکھا آنے والوں میں حارون آگا کی فیملی کے ساتھ ساتھ نفی صاحب بیگم اور سعود احمد کے مردو کیے کے تمام حیمان تھے سو جی آنکو سمیت روئی دوئی زرش کو رسم کے لیے لاکہ بٹھایا گیا تو فرا نے سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا کر رسم کا آغاز کیا تھا مقالصہ لے کر اب تک اتنا رو چکی تھی کہ رسم کے لیے لاکہ بٹھاتے ہوئے زرش کو بنے سارے احساسات پرف کتا سرد ہوتے میں حسوس ہوئے اس کے اندر شدید قسم کا نفر بڑا احساس جاگا تھا وہ فرا نے جیسے ہی گجرے پہنانے کو ہاتھ تھا ما تو ایک پل کو جی چاہا تھا کہ یہی ہاتھ اٹھا کا فرا کو نفر سے پیچھے دکے دے ان لوگوں کو کیا حق حاصل تھا اس کی ذات کو یوں سریعہم تماشا بنا کر رکھتے ماما اس کو اس قدر سمجھا چکی تھی کہ ان کی باتیں اس کے اندر اب ان لوگوں کے نفر بڑا احساس جاگا گا گئے تھی ماما پاپا کی بیوست سب سے برک اپنا یوں تماشا بن جانا اس کے اندر یہ احساس سخون کا احرکتہ تک نچوڑ دے رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی تھی نا جانے کیا کیا رسمی ہوئی تھی مہندی سے لے کر دو لگتا کرو باریا سو باریا بابی اپ فراہر رسمی پیش پیش تھی اپنے اتنے دینوں کی ٹینشن باگ دور اور کل سے مسلسل رونے دونے کی ویجہ سے اب زرش کی طبیعت اس قدر بھی کر چکی تھی کہ با مشکل بیٹی ہوتی تھا کہ جسم نردہال ہی نہیں تھا اور کہ ٹینشن یا دونی رسان پر اس قدر سے ڈالا تھا کہ جسم حرارہ سے بھی دو چار تھا نوشی اور ہادی آبی کو اس کی مصطح سلفی کر ہو رہی تھی انہوں نے زباری بابی اور دیگر لوگوں سے زیادہ ہنگامہ کرنے سے منع کر دیا تھا بلکہ رسم ہوتے ہی ہادیہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی وہ جو معبوش کل مطبہ کنٹرول رکھے ہوئے تھی کمرے میں آتے ہی بھر پڑی تھی مت بنائیے میرا تماشا پر منع کر دیا سب کو پلیز دبٹا ہوتا گئے ایک تب پھینکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پڑا کے بے پناہ محبت سے بنائے گئے کچڑے نوش کا پھینکتے اس کی حال دیکھنے کی قابل تھے زرچ بچوں کی طرح ردعمل ظاہر مت کرو حالات کو فیس کرو صرف تمہاری ذاتہ کیلی تماشا نہیں بنہی ہمارا سارا ہاندان تماشا بن رہا ہے اس وقت بعد انفرادی بقاک نہیں ہاندانی بقاک کی ہے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو اپنے کندو سے تھام کا اسے درستہ دیا تو وہ پور پور کا رو دی نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بھی آپ کسی بھی شخص کے ساتھ چلتا گا دے مگر سمیان بھائی کے ساتھ نہیں آپ پا اتنا بڑا ظلمات کرے مر جاؤں گی میں وہ بکر ہی تو گئی تھی اس کے احساسات اور جذبات کو ساتھ ٹھیس لگ گئی تھی آپ پا لوگوں مجھ پر باتیں بنا رہے ہیں سب کے شکوگ اور شہبات سچ ہو جائیں گے تائی کی بہتانگو سب سچا سمجھیں گے اس کے ذہن کی یہ گرہ کھل ہی نہیں رہی تھی ہادیانی ساتھی سے ہونٹ داندو تلے دبالی زرش کے حساسیت بیجا نہ تھی مگر ان کے پاس اس کی تسلیح اور تسلیح کے لئے احفاظ نہ تھے تمہیں بہت تیز ہوتا جا رہا ہے میں یاسمین کو کہتی ہوں کچھ کھانے کو لائے کھا کر میٹسان لیلو نیند کی گولی دیتی ہوں اتنی راتو سے مسلسل جاگری ایک بڑپور نیند لوگی کل شام تک فریش ہو جائے انہوں نے اس کا دہان بٹانا چاہا تھا ہاں دے دیں نیند کی گولی جان چھوٹے میری اس زندگی سے وہ جذباتیت کی آہری سٹیچ پر تھی ہادیہ بول ہی تو اٹھی تھی ہادیہ ہو رہی تو اٹھی تھی شٹ اپ حبتہ ایسا سوچے بھی پاپا کا ہی کچھ حیال کرو وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو ان بار کیا بھی دے گئے تمہارا وجود ہونے کے لئے اس قدر اس وقت زندگی موت کے نوید ہے اپنے آپ کو کمپوز کرو بابا کے لئے ہی پلیز انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا نیند کی گولی کا اثر تھا وہ کئی گھنٹے سوئی تھی رات بہت شانت فنکچن اور پھر سوتے سوتے بھی تین سارے تین بارج کے تھے آپ اکیلا کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا ہندوز کے گلاس کے ساتھ گولی نگلی تھی کہ وہ خود بھی کچھ دیر کے لئے کچھ کھا کر سو جانا چاہتی تھی نوشی کے اٹھانے پر موٹ پیٹھی تھی کیا وقت ہوا ہے اس وقت اس کا ذہن بلکل ساف تھا اس لئے لہچہ بھی پرسکون تھا دس بچ رہیں اور کا موہر دو لوپے کھانا کھا لینا نوشی نے بڑی محبت اپنے مہندی سے سر جہاہتوں سے اس کے بالو کو چہرے سے ہٹا کر کہا تو زرش کو اپنے ہلیے کی طرف دیکھتے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا پہلا لباس جو کا دو پہنا ہوا تھا رات اتنی نرحال تھی کہ اتار بھی نہ پائی تھی اور اب ہاتھ اس نے تجرب سے اپنے ہاتھ پاؤں دے کے نوشی بھی دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے اس نے سکی مہندی سے اکڑے سکن والے ہاتھ پاؤں نوشی کے سامنے کی نوشی مسکرا دی تھی زرش کے ہاتھوں سے کہیں کہیں سکنے پر مہندی جار چکی تھی مال گہرہ رنگ بڑا بھلا لگ رہا تھا مہندی ہے تمہاری طبیل بیشہ خراب ہے مگر درہن کے لیے مہندی تو لازمی ہونی چاہیے تمہارے سونے کے بعد بابی نے تمہارے ہاتھ تھامے تھے پھرانے مہندی لگا دی تھی ویسے رنگ بہت گہرہ آیا ہے دونے پر تو اور بھی نکھر آئے گا زرش نے گزر سے اپنے ہاتھوں اور بازو کو دیکھا کونیوں سے اوپر تک جاتے ہیں مہندی کے نقش نگار اس کے گورے سفید سہمن ہاتھوں اور بازو پہ بہت خوبصور لگ رہے تھے کیا تماشا ہے یہ کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں تاکہ میں رات کے فنکشنر کے لیے چپ چاپ مان گئی تھی اب اور کتنا تماشا بنانا ہے میرا کیوں لگوائی مہندی وہ بھی فرح سے جو سارے معاملے کے بگار کا سبب ہے وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی